اس کے بعد چرچہ تو آج سے ہی شروع ہوئی ہے اور جہاں تک بپکش کی بات ہے ایک رٹا رٹایا ان کا ایک فارمل سب کچھ پہلے سے آؤٹلائن بنی ہوتی ہے اسی میں جو انہوں نے نام بننا ہوتا بھرکے اور آگے بول دیتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آخری دن تک وہ یہی کہیں گے کہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے اس باشن میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ستہ پکش اور بپکش کی لڑائی یہ ہوتی ہے اور اگر بپکش بھی یہی کرنے لگ جائے کہ بہت اچھا ہے تو اس کی بپکش کی مہمی کا ختم ہو جات ہے اس لیے ان کو جو بولنا ہوں بولیں گے ہی لیکن اس ساری چرچہ میں آپ کو پتا کہ لیڈ آف دی ہاؤس کے ناتے سے مجھے اس کا اتر دینا سات تاریقوں میں ان سب باتوں کا اتر دوں گا جو بھی انہوں نے شکرہ کی ہے اس لیے کہیں کوئی کٹھائی نہیں ہے چرچہ کے بعد ابھی جو ایک موشن کے اوپر چرچہ چل رہی ہے جو موشن ہے جس کے اندر اس سمیں جو بے سارا پشو ہیں سڑکوں پر گھومتے ہیں اور یہ سمسیاں آج کے نہیں ہے پرانی سمسیاں ہے کیونکہ سماج میں ایک عادت بن گئی ہے کہ جو پشو اپیوگی ہے اس کو تو گھر میں رکھتے ہیں اور پھر سماج کے لوگ جب وہ ان اپیوگی ہو جاتا ہے دودھ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو سڑکوں پر بھی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہم نے بہت کوشش کی ہے اس سارے کو گوشالائیں بھی نئی بنانے کے لئے پراؤدار کیے ہیں گاؤں میں بھی پنچائتی زمین کو ایک ازار رپیہ پر ایک کر پر ایر دینے کا ہم نے پراؤدار کیا ہے کہ جو بھی کوئی گوشالائیں بنانا چاہے گا پنچائتی زمین ان کو دی جا سکتی ہے کچھ نہیں گوشالائیں کھلی بھی ہیں گوشیوہ آیوگ کا بھی ہم نے بجٹ بڑھایا ہے وہ بھی ایسے جو گوشالائیں ہیں جو بے سارا پشوں کو زیادہ رکھتے ہیں ان کو زیادہ نزان دیا جاتا ہے بچھرت ہے کہ دودھاری پشوں کو جو گوشالائیں رکھتے ہیں ان کی بجائے ہیں اور اسی میں سے آگے گوشالائوں کو کیسے اپیوگی بنایا جائے ان کا جو گوبر ہے یا گوموتر ہے اس کے مادہم سے بننے والی کچھ دوائیاں ہیں کچھ انہیں چیزیں بھی ہیں اس کی ادیوگ کے اندر کیسے اپیوگی تاکی جا سکتی ہے خاد کا کس پتا سے اچھا اپیوگ کیا جا سکتا ہے فینائل اس میں سے بنائی جا سکتی ہے ایسا ایک ادیوگ کے لگوز حروب کو بھی گوشالائیں کڑا کر رہی ہیں تاکہ جو گوشالائیں ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور ان کو بہت زیادہ کٹھنائی نہ پیدا ہو پھر بھی ہم جو ہے گوشالائوں کے بادیوں سے سارے ایسا پر دھیان رکھے ہوئے ہیں یہ کٹھنائی دوسری ہے کہ پنجاب اور راجستان کے بھی بہت بے سارا پشو وہ ادھر گوشتے ہیں آتے ہیں کیونکہ ہم تیگنگ کرتے ہیں تیگنگ کرنے کے بعد ہمارے اپنے جو پردیش کے پشووں کی پہچانت ہو جاتی ہے لیکن بہت پشو جو ہیں باہر سے بھی جو انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں خاص کر کے راجستان سے بڑے بڑے جھنڈ جو آتے آتے ہیں وہ دہاروں پشووں کو تو اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں لیکن جو انفلٹریٹ کریں گے جنتا سے بھی اپیل کریں گے خیول سرکار نہیں تو جنتا کی سیوگ کے ساتھ سرکار اپنا کام کرے گی جنتا کے لوگ اس میں اپنے بھائیں گے تو اس سمسیہ پر ہمار پائیں گے گردعوری کا جیسے میں نے بتایا صدر میں بھی میں نے یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ جو سامانے گردعوری ہوتی ہے وہ فروری کے مہینے میں ہوتی ہے ایک فروری سے لے کے اٹھائیس فروری تک ایک مارچ کے بعد اگر کوئی اس پرکار کی کٹھائی سمسیہ ہوتی ہے جہاں کی سپیشل گردعوری کرانی ہو تو وہ سپیشل گردعوری کرائی جاتی ہے ڈی سیز کو کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں اس پرکار کا نقصان ہے اور وہ سامانے گردعوری میں اس کا درج نہیں ہوا ہے تو اس کی سپیشل گردعوری کرانی کر کے رپورٹس بنا کے بھیجیں گے ان کو سب کو معاوضہ دیا جائے گا یکرین کا اپنیٹ ہے کہ سترہ سو اور چوراسی ایسے ناموں کی سوچی ہمارے پاس ویدیش منطرالے سے آئی تھی جس میں سے ہم نے سمپرک کیا ہے تو اس میں سے ایٹی تھری ایسے ہیں جو ہمارے پردیش کے نہیں ملے ہیں دوسرے پردیشوں کے ہیں تو سترہ سو ایک ایسے جو ہریانہ کے ویدیاتی ہیں جس میں سے چھے سو تریسٹھ ویدیاتی اس سمیں تک واپس آ چکے ہیں کچھ راستے میں ہیں کچھ پانچ سو کے لگوک بارڈرز پر پہنچ گئے ہیں ڈیڑ سو کے آس پاس ابھی بھی یکرین کے اندر شہروں میں بھی ہیں جو ابھی وہاں سے نکالنا ان کو شیش ہے لیکن وہ سنکھیاو تھوڑی ہے لیکن ہم پردن کر رہے ہیں کہ وہ سب بھی کس نہ کسی مادیم سے بارڈرز تک پہنچیں تاکہ بارڈرز پر دوسرے دیشوں میں جو ہماری منیسٹرز بھی گئے ہوئے ہیں سارے اور چار جگہ پر ہمارے منیسٹرز گئے ہیں وہ ہم نے سینہ کی بھی بستہ کیے کہ سینہ کے دورہ بھی وہاں سے مسئلے کیا جا سکے اور مجھے رکھتا ہے کہ بہت جلدی یہ سمسیہ حل ہونے والی ہے اور سب لوگ سکوشل ہریانہ کے واپس پہنچیں گے سارے دیش بھر کے لوگ آپس آئے گے ہم نے دلی میں بھی بستہ کی ہے دلی کا جو ائرپورٹ کے اوپر ایک ہیلپ رسک بنایا ہے اور اسی پرگار سے مومبئی ائرپورٹ پر بھی ہیلپ رسک بنایا ہے مومبئی بھی آج پراتکل نو بھی دیارتی آئے ہیں مومبئی سے دلی تک کی پلائٹ کی ٹکٹ اور ہزار پیہ پر سٹوینٹ ان کو کیش بھی دے رہے ہیں تاکہ راستے میں ان کو کوئی آوشکتہ پڑے تو ان کا اس کا فیوگو کر سکے اور اسی پرگار سے کنٹرول روم فرید آباد بھی بنایا ہے ہمارے جو ریوزینل کمیشنر ہیں فرید آباد کے وہ اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں سبھی ڈی سیز کے ساتھ سمپرک کیا ہوا ڈیپٹی کمیشنر سب نے ان کے گھروں سے سمپرک بنا لیا ہے ہر پریوار کے ساتھ اور جو آگے ہیں سکوشل تو ٹھیک ہے جو ابھی نئی بھی پہنچی ہیں تو پریوار کے لوگوں کو سانتونا کی ساری جا رہی ہے اور ہم نے یہاں چندگڑ میں بھی ہمارا جو فرن کوپریشن ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنا ایک یعنی ای میل ایڈریس اور واتس ایپ نمبر یہ سب دیا ہے یہاں بھی بہت سی جانکاری آتی ہیں وہ بھی ہم ساری ان کو پاسم کرتے ہیں دیکھیں چونکہ انجی ٹی نے جو نوٹس نکالا ہے اس میں الگ لج سے کوئی واہنوں کی اس میں چچا نہیں کی گئی ہے اس میں تو صدا صدا ہی کیا کہ دس سال کے جو ڈیزل کے یعنی ڈیزل کے واہن ہے اور پندرہ سال پرانے جو پیٹرول کے واہن ہے ان سب کو ہی اس میں سیڈی میں رکھا ہے لیکن ہم نے پچھلی بار بھی ٹریکٹرز کو اس میں چھوٹ دیتی اور ابھی بھی ہمارا مت یہ ہے کہ ہم اس چھوٹ کو بڑھائیں گے اور اس میں سے راستہ کیا نکل سکتا ہے اندر سرکار کے ساتھ ہم مل کر کے کوئی نے کوئی راستہ اس کا ضرور نکالا ہے پچھلی بار کے بھی شہ کو ہم نے تھوڑا لائٹری لے لیا تھا لیکن اب اگر یہ جانکاریاں نہیں دیں گے تو نیشری روپ سے ہمارے پارلیمنٹری افیرز منسٹر کی طرف سے ہم جو ہے ایک اپ کیا پرستاو لائیں گے کیا پریلیجی موشن آپ کو لے کر کے آئیں گے اس کی جانکاریاں تو دیو اور اس پرکار سے کوئی بھی بیش ہے صدن میں کہہ کر کے اور اٹھ کر کے اس کا کوئی دیر زمارہ آنا تریقے سے کوئی سدسے بار کرے گا تو مجھے لگتا کہ صدن کے جو معنی دکش کو ضرور اس پر کاروائی کرنی چاہیے اس کا جواب میں ویدان سوہ میں دوں گا ایک لاکھ سزار کی بات کبھی ہم نے نہیں کہی یہ کانگریس سے سمیں ہی اس کو دو لاکھ کیا گیا تھا لیکن دو لاکھ سے اوپر کے بھی بہت لوگ پینشن لے رہے ہیں ابھی ان کو کوئی بات ہم نے کہی نہیں ہے بلکہ ہم نے تو پریوار پہچان پتر کے مادیم سے ایسے پریواروں کی پہچان کی ہے کہ جن کو پینشن جو لینے آئے نہیں یا انہوں نے فارم نہیں بھرے اور یا ان کو کوئی کٹھائی آئی ہوگی جو پینشن نہیں لے پا رہے ہیں ایسے بائیس ہزار پریواروں کو ہم نے چھانٹ لیا ہے ان بائیس ہزار پریواروں کا ہم نے فیلڈ کے اندر سروے کرانے کے لئے بھیج دیا اور مجھے لگتا ہے اس مہینے کے اندر وہ سوچی آ جائے گی ان سب بائیس ہزار پریواروں کو بھی پینشن ہم دیں گے اس لیے جو حق دار ہے ان کو سب کو پینشن ملے گی اور جو حق دار نہیں ہیں بہت اچھی لوگ ہیں لالچ میں آ کر کے گلت جانکاریاں دے کر کے پینشن لیتے ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے دیکھیں یہ ہمارے ہی پردیش بن نہیں ہے بہت پردیشوں میں الگ لگ طریقے سے ہے کوئی پندرہ سال کا ہے تو کہیں دس سال کا ہے کہیں پانچ سال کا ہے کہیں سات سال کا ہے کہیں تین سال کا بھی ہے الگ لگ پردیشوں نے اپنے اپنے حساب سے سب چیزوں کو رکھا ہوا اور آخر سارا دیش ایک ہے ایک دیش میں ان چھوٹی باتوں کے بھی رچارت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آخر تو ہم اپنے پردیش کے لوگوں کو 75% کا جو دینا ہے ہم نے ان کو لاب دروانا ہے اس میں دیوگ نے یہ کہا کہ ان کو زکار نہیں ہے اس کچھ بیچ کی باتوں کو لے کر ہاری سہمتی بنی ہیں تو اس میں سے اپنے پردیش کے لوگوں کو بھی لاب ہوگا